اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی ہم بنگلہ دیش کے سب سے خوبصورت سٹی سلٹ میں موجود ہیں اور آپ سلٹ کے یہ بلندو بالا مینار ٹاورڈ سلٹ شہر سٹی کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور اس شہر کو منی یوکے منی لندن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سلٹ کے بے شمار لوگ لندن میں کچھ سٹوڈنٹس بڑھتے بھی ہیں کچھ کام بھی کرتے ہیں تو اسی نسبت سے اس کا نام منی لندن بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ سلٹ سٹی کا مین بازار ہے اور کیا خوبصورت یہاں کے چاروں طرف ریسٹوران ہے یہاں پر سلٹ سٹی کی تمام سہولیات اس جگہ پر اویلی پہل ہیں اور ابھی ہم جس منزل کی جانب روا دوائیں وہ ہے حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ کا مزار مقدس ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ روڈ بہین سٹریٹ ان کے مزار شریف کی جانب جاتا ہے اور اس وقت ہم بنگلی دیش کے یہ سائیکل رچہ جو کہ ایک انسان چلاتے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ بھائی ہمیں لے کے جا رہے ہیں اگر اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھیں ناظرین اس وقت ہم مین حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی خانکہ مبائی کی گلی میں موجود ہے اور یہ خانکہ شریف کی گلی میں آپ کوٹل اور دکانیں اور اس شہرے اس گلی مقدس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ولی ان کی تفاکت میں یہاں پر لوگ عقیدت کے ساتھ آزری بھی دیتے ہیں حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس پر اور یہاں پر کچھ خریداری بھی لوگ کرتے ہیں یہاں پر کچھ آپ کوٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں بین اسی طرح جیسے پاکستان میں حضرت جاتا علی غزویری رحمت اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے سبز روشنیوں سے مزین آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے فیصلہ ہم میند دربار شریف کے آہاتے میں پہنچ جائیں گے اور آپ کی درگاہ مقدس کی حاضری دیں گے ناظرین یہ میند صدر دروازہ ہے حضرت درگاہ حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ آپ مزار مقدس کے سنٹرل دروازے کا خوبصورت ترین نظارہ کر سکتے ہیں ابھی ہم مزار شریف کے آہاتے میں جا رہے ہیں اور ہم مزار شریف پر حاضری دیں گے اور ہم یہاں سے اولیاء کرام کا فیض بھی حاصل کریں گے جی ناظرین اس وقت ہم مزار شریف کے آہاتے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سامنے آپ حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک گمبت یہ سفید گمبت دیکھ رہے ہیں ہم سی کے نیچے آپ کا مزار شریف ہے اور سامنے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد مبارک ہے ازان کا وقت ہو چکا ہے اور ہم ابھی باقی اس گیٹ کا بھی آپ کو مناظر بکاتے ہیں اور سامنے قبوتر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً ہر اللہ تعالیٰ کے ولی کی درگاہ پر قبوتر موجود ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مہب ہوتے ہیں جی ناظرین اس وقت آپ مزار شریف پر چشمہ دیکھ سکتے ہیں پاک پانی کا چشمہ ہے یہاں پر لوگ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کسیر تعداد میں آپ زائرین کرام دیکھ سکتے ہیں جو اس چشمے کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ باوضو ہو رہے ہیں تاکہ نماز مغرب ادا کر سکے اور کسیر تعداد میں زائرین کرام آپ کے درگاہ پر حاضری دے رہے ہیں نماز مغرب کا وقت دو چکے اور لوگ جوب در جوب نماز ادا کرنے کے لیے مزار شریف جا رہے ہیں اور سامنے آپ وضو خانہ دیکھ سکتے ہیں ہم پر لوگ وضو کر کے سیدھا اوپر آپ کے مزار مقدس پر مسجد بھی ہے اور مسجد میں لوگ نماز مغرب ادا کریں گے ناظرین یہاں سے آپ مین صدر دروازہ اس کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پورا آپ کو مزار شریف کا روح پرور آنکھوں کو ہندگ بخشنے والا منظر دیکھنے کو ملے گا رش بہت زیاد ہے در ملے گا ملے گا ملے گا بلد ملہ گا وفا موسیقی